سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا سعودی عرب کے ساتھ تابون کے محایوے نئے پیش رفت ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی سمائکاری وفد کے ہمرا مفاہمتی یارداشتوں کی تقریب سے خطاب بولے وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کی شراکتداری مزید مستحقم ہوگی محایدوں پر عمل درامت کے لیے تمام اختمات یقینی بنائیں گے سمائکاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پور عظم ہیں حکومت کا معیشت کی بحالی کے لیے گواہ اور بڑا اقدام پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ستائیس مفاہمتی یارداشتوں پر دستخط تیکسٹائل، تعمیرات، ٹرانسپورٹ، دونائی، پیٹرولیم کے شعبوں میں تابون پر اتفاق دونوں ممالک سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تابون پر بھی متفق مسالہ جا سبزیوں کی برامت بڑھانے اور ہنرمن افرادی قوت کے حوالے سے مفاہمتی یارداشت پر دستخط ہوئے پاکستان سعودی عرب بیزنس پورٹم کا انقاط نائب عظیر اعظم اسحاکڈار کا خطاب کہا پاکستان کی مرشد پائیدار ترقی کے رہ پر گامزن ہے اقتصادی بحالی کے ایجنڈی کے مضبط نتائج برامت ہوں گے مرشد کی بہتری کے لیے ریفارمز لا رہے ہیں مزید کہا سعودی عرب کی ازادی اور خود مختاری کے لیے ہمہ وقت تیار پاکستان جلد دنیا کی چوبیس فی بڑی مصبوط مرشد بن کر ابرے گا پاکستان میں سیمیہ کاری بڑھانے کے لیے پورزم پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے ہم دوست نہیں بلکہ خاندان ہیں ہماری محشیت اور معشیت ایک دوسرے سے جڑی ہے سعودی وزیر برائے سرمیہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلہ کا خطاب کہا سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا وہاں کی ترقی میں اہم کردار ہے علاقہ خوشحالی کے حدف کے حصول کیلئے مل کر کام کرنا چاہیے اسلام آباد میں اسیو کونفرنس کی تیاری جنبا شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ بارہ سے سولہ اکٹوبر تک شادی ہالز کیفیز ویسٹرانس اور سنوکر کلپ بند کرنے کا حکم پولیس نے نوٹس جاری کر دیا وفاقی وزیر داخلہ کا انتظامت کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی دارالحکومت کا دورہ تزین اور عرائش اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا آئی پی پیس کی منمانیہ اب نہیں حکومت نے فولس ٹاپ لگا دیا پانچ آئی پی پیس سے مہایدہ ختم کرنے کی منظوری وزیراعظم شباہ شریف کہتے ہیں برجلی ساری فین کو سرانہ سات ارب اور ملکی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بجت ہوگی پانچ آئی پی پیس مالکان نے ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجی دی مشکلات خاتم نہیں ہوئی نادود اور شہد کی نہرے بہ رہی ہیں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ سفر تیزی کے ساتھ تیہ کرنا ہے وفاقی وزیراعظم نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دیا ویسا خاری کہتے ہیں برجلی کی قیمت میں دس روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے مختلف حکومتی خدمات سے محلہ وار برجلی کی قیمت کم ہوگی حکومت کا فیصلہ تھا کہ برجلی اور توانائی کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ میں آئیں توانائی سیکٹر میں اصلاحات لا رہے ہیں برجلی سیکٹر کی خائد و فروخت کا آزادانہ محول بھی پیدا کر رہے ہیں پاکستان کا پار سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا رہا وارڈ بینک کا بڑا اعلان عالمی بینک نے پاکستان کی معاشری ترقی کی رپورٹ جاری کر دی پاکستان کی جی ڈی پی گروت دو اشاری آتھ فیصد متوقع حکام کے کہنا ہے کہ برجلی پیداوار ترسیل و تقسیم کے نقائص نے برجلی کی قیمت مڑھا دی وزیر خزانہ محمد اور انزیب کا ٹیکس سچوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کہا سالانہ سات ہزار ارب کے قریب ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے ٹیکسو کا سارا بوش تنکھا دار طبقے پر ہے ٹیکس چوری روپنے کے لئے خدمات کر رہی ہیں اسلاحات پر عمل درامت تیز کر رہی ہیں مرشد میں ٹیکسو کا حصہ تیرہ اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچانا چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان اور حکومتی اتحادی جماعتیں آئینی ترمیم پر متفق جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مسلم ڈیق نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے ملاقات مسلم ڈیق نون اور پیپلز پارٹی قائنی ترمیمی مصبت پر اتفاق بلاول بھٹو نے مولانا فضل رحمان کی شرائط اور تجاویز سے بھی آگاہ کیا ذرائع کی مطابق میاں نواز شریف مولانا فضل رحمان کی تجاویز سے متفق نواز شریف نے بلاول کی سیاسی کردار کو سراحہ شاہ باشتی چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ کے سیاسی کیابٹل ویجن سوچ اور تجربے کی بہت قدر کرتا ہوں مولانا فضل رحمان سے پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات جیو آئی سربرا نے پیپلز پارٹی وفد کو آئینی ترمیم پر اپنے اصولی موقف سے آگاہ کیا پیپلز پارٹی وفد نے ترمیم کی مختلف شقوں پر اپنے موقف کی وضاحت کی حکومتی اتحادی کا مجفزہ آئینی ترمیم سے بتا لے کہ اور بڑا اقدام پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پی ٹی آئی کی عرقین سے رابطے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے خوشیر شاہ اور نون لیگ کے رانہ صلی اللہ کو تاثب دیا گیا خوشیر شاہ سندھ کے عرقین اور رانہ صلی اللہ پنجاب کے عرقین سے رابطہ کریں گے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی جانب سے رضا ربانی کی آئینی مشورے بھی مصابتے میں شامل کر لیے گئے